سیر ساہل کر چکے سیر ساہل کر چکے اے موج ساہل سر نمار سیر ساہل کر چکے اے موج ساہل سر نمار تجھ سے کیا بہلیں گے تجھ سے کیا بہلیں گے توفانوں کے بہلائے ہوئے تجھ سے کیا بہلیں گے توفانوں کے بہلائے ہوئے ویلکم ڈیر فرینڈز سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو نئے سال کی دھیل ساری موارک سب سے پہلے ہمارک اس سال کے اخیر میں دوہزار اٹھارہ کے آج اخیر میں ہم لوگ کھڑے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ریپورٹ کارڈ کو لے کر ہمیں کھڑا رہنا چاہیے کھڑے ہیں کہ جو دوہزار اٹین کے دوہزار اٹھارہ کے شروعات میں جو ریزولویشن سم نے لیا تھا اس پہ ہم کہاں تک کھری اترے اس پہ ہم کہاں تک اترے کہاں تک ہم گئے جب تک اس کا انیلیسس نہیں کریں گے تو ہم پھر فیچر کی پلاننگ ہم نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے تو ہم کو اپنا وہ دیکھنا ہے دوہزار اٹھارہ کا ایک بیگننگ میں ریزولویشن سم نے جو لیا تھا وہ ریزولویشن س کتنا ہم نے اس پر کتنا کھری اترے ہم نے کیا کیا چیز اچیف کیا سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا ہے پوزیٹیو چیزوں کو گزرنے والے سال میں ہم اپنے پوزیٹیو چیزوں کو ڈھونڈنا ہے اور آنے والے دوہزار انیس کی شروعات ہم لوگوں کو اپنے نئے ریزولویشن کے ساتھ کرنی ہے جنرلی ہوتا یہ ہے کہ ہم دھیر سارے ریزولویشن لے لیتے ہیں لیکن ان سارے ریزولویشن کو فلفل ہم انفورچنٹلی نہیں کر پاتے ہیں ہمیں صرف ایک سٹرانگ سٹیل ریزولویشن لینا ہے سٹرانگ سٹیل ٹائپ ریزولویشن لینا ہے اور اس پر ہم لوگوں کو اڈی کرانا ہے till the resolution is not completed ہوتا یہ چیز ہے کہ resolution تو ہم لوگ بہت اچھا خاصہ لیتے ہیں لیکن more than 95% resolutions are broken after 15 جن 15 دنوں کے بعد وہ سارے کے سارے resolutions ہم لوگوں کے ٹوٹ جاتے ہیں تو اب نئے ڈھنگ سے ہم لوگوں کو دھیر سارے resolution تو لینا نہیں ہے سیکسس کے لیے ہمیں ایک resolution کو لینا ہے اور اس کے بعد اس کو فلفل کرنے کے لیے وہ فلفل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اپنا سب کچھ وہ دعو پر لگانا ہے چاہے وہ resolutions ہو سکتا ہے ہمارے career سے related ہو ہمارے relationship سے related resolutions ہو ہمارے financial goal کی طرف ہو physical health کی طرف ہو social health کی طرف ہو as well as so many resolutions اس میں سے جو resolution ہم لیں گے اس کو try to best کہ ہم اس کے اٹھپار اتر پائے ہم اور جب تک ہم اس resolution پر وہ لیں گے نہیں ہمیں focus اپنا پتہ نہیں چلے گا جس طرح سے کرنا کیا چیز ہے ایک important punch line کے طور پر ہم آج آپ بتا رہے ہیں کہ brain میں brain کے GPS میں global positioning system جو کہلاتا ہے جو گاڑی وغیرہ میوز کے GPS میں brain کے GPS میں اپنا destination ہم لوگوں کو ڈال دینا ہے اس 2019 میں کے resolutions میں ہم لوگوں کو brain کے GPS میں اپنا destination آپ اس کو ڈال دیں obviously brain جو ہے وہ ایک driving force کی طرح سے driving force کی طرح سے جب اس میں ڈالا ہوا ہے اور destination GPS میں destination ڈالا ہوا ہے تو وہ آپ کو اس کے آپ کی منزل تک definitely حرارت میں آپ کو پہنچا دے گا شرط ہے کہ ہمیں وہ اپنا destination within incarnation جس میں ہمارا interest ہے اس کو صحیح سے وہ ہم لوگوں کو implement کرنا ڈالنا ہے اور پھر ڈال دیں گے پھر driving force کی طرح سے ہمارا ہمارا برین ہمارا destination تک ہم لوگوں کو آسانی سے وہ پہنچا دے گا اس میں کہیں پر کوئی چیز ہوتا یہ چیز ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو اپنا destination تینے کرتے کہ ہمیں جانا ہے کہاں پہ زندگی میں کرنا کیا چیز جو resolution لیتے ہیں وہ بھی 15 سے 20 دنوں میں ہرڈ لیک مہینہ تک کے بعد وہ سب جوش تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ desire جو ہے ہمیں اندر سے اندر سے جب تک کہ desire اندر سے جگے گی نہیں ہم زندگی میں بہت کوئی شکر نہیں پائیں گے آج آج کے زمانے میں دیکھیں women empowerment کی بات ہو رہی ہے 2018 2019 میں بات ہو رہی ہے women empowerment کی women اس کو کیسے empowered کیا جائے وہ کیسے ترقیق ہو جا کے کریں گی کیسے زندگی کے میدان آگے بڑھیں گی لیکن کیا رضی سلطان کے وقت میں women empowerment کی بات ہوا کرتی تھی کیا چاند بی کے وقت میں بات ہوا کرتی تھی کیا 1877 کی جو ویرانگنا تھی رانی کرنی کا وقت میں کیا women empowerment کی بات تھی ان کا deep سیٹ desire یہاں جو آگ لگی رہتی ہے اس کو کسی empowerment کی کبھی اور نہ کسی چیز کی نہ کبھی کسی ریزرویشن کی کبھی کسی چیز کی ضرور نہیں ہوتی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں women ہم سماج کو ابھی بھی اپنے women کو اگر ہم liberty دے دیں پیٹی آرچک فیملی جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں تو پھر دیکھ لیجئے بارہ ٹوینٹین تھرٹی کا اسپا سرزے سبتان میں چاند بی بی کے وقت میں دیکھئے جتنے طرح کدھر اٹھا کے دیکھے کیا اس وقت تھی بات نہیں تھی وہ یہاں پر آگ لگی رہتی ہے یہاں پر آگ لگی رہتی کچھ کر گزرنے کی رانی لکشیم بھائی کہ وہ دیکھ لیجئے ڈالہوزین اور ڈاکٹین آف لیپس کے تحت چاہا کہ جانسے کو ہڑپ لیں پھر وہ دیکھ لیجئے وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو یہ کیا کوئی نہیں یہاں سب سے پہلے یہاں پہ آگ لگی رہن چاہیے کہ آپ کو ڈالہوزین بیٹر 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 اور یہ برین کی کنڈیشننگ سب سے اپورٹنٹ چیز ہے کہ برین کی کنڈیشننگ اس طرح سے ہو اگر اس طرح سے برین کی کنڈیشنگ نہیں ہوتی ہے ہماری تو ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے برین کی کنڈیشننگ اگر ایک بار ہم اپنا ریزولیشن لے لیتے ہیں اور اس پر کنٹینوز سم کرتے کرتے یہ جو ہے بعد میں یہ ہمارے in build habit کی طرح سے بن جاتی ہے اس پر ایک 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 سٹوری شوڑی سٹوری کے ساتھ اس کو ٹلیٹ کرنا چاہیں گے کہ ایک اسطبل کا جو رکھوالا تھا وہ سارے گھوڑے کو آ کر وہ بانہ کرتا تھا شام میں اب اچانک سارے گھوڑے کو جب وہ بانہ رہا تھا سب گھوڑے کو تو اس نے بانہ دیا سائی سلامت لیکن ایک گھوڑے کے لیے رسی ہی کمپڑ گئی ایک گھوڑا بانہ نہیں تو اپنے مالک سوسنا آگے کہا مالک آج رسی کم پڑ گئی ہے گھوڑا بانہ نہیں وہ بھاگ جائے گا مالک نے کہا بھاگ گا نہیں اس کو لے جا کے جہاں پر بانہ تھا لے آکے اس کو لے آکے کھڑا کرو اور اس گردن میں جس طرح سے رسی کو جو تم بانتے ہو جس طرح سے بانتے تو اس طرح سے کر کے رون ایسے گھماؤ اور دن اس کو اس کے کھوٹے پر جو جہاں پر رسی کو وہ اس کو وہ پر جا کر باندو اس طرح سے بس ایک امیجنیشن مالک بھاگ جائے گا پھر بھی وہ باندھا نہیں رہے گا مالک چونکہ کافی یہ تھے سمجھدار تھے جانور کی جانور کی انسانوں کی سیکھلو جی کو جو آدمی ریٹ کرتا ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے سب ایک وال چیز ہوتی ہے حیویٹ کے ماملے میں جب ایک ساتھ مجبوری بھی تھی لیکن خیر اس نے جا کے گھوڑے کو لیا کے اسطبل میں رکھا اور ایک فالس اس کے نیک میں چار طرف ہاتھ گمائیا اور اس کو فالس ہی نیل ملا کر بان دیا اور ٹینشن اس کو لگا ہوا ہے کہ تو گھوڑا بھاگا ہی بھاگا آج آج گیا آج ملک گھوڑا بھاگ جائے گا آج 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 اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک دم نش شن رہو کچھ بھی نہیں ہونے کو ہے صبح ہوا تو گیا اسطبل میں سرونٹ دیکھتا ہے کہ وہ سارے گھوڑے کے ساتھ ایسا ہی وہ کھڑا ہویا ہے اس نے سارے گھوڑے کی رسی تو کھول دی جس کے گھلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور اس گھوڑے میں تو آلڈی رسی تھی بھی نہیں جس کے گھلے کی رسی اس نے کھولا وہ سارے کے سارے نکل کے بھاگ گئے نکل چرنے کے لئے چلے گئے اسطبل سے لیکن وہ وہ مالک نے کہا جس طرح سے نائٹ میں ہاتھ اپنا لے جاؤ اور فیل دلاؤ کہ تم اس کو کھول رہے ہو اس نے ایسے کیا وہ رسی کو ہاتھ کو گھمائے اپنے نکل چاروں طرف اور دین اس کی طرف سے کھول دیا اتنا کرنا تھا کہ وہ اچانک وہ گھوڑا دوڑتا ہوا مستبل سے بھاگ جاتا ہے وہ بھی نکل جاتا چرنے کے لیے اب دیکھئے وہ یہاں پر ایک مورل جو چیز جو سیکھ حملوں کو مل رہی ہے گھوڑا تو بنا ہو نہیں تھا لیکن اس کی کنڈیشننگ لگاتار اس طرح سے ہوئی ہوئی تھی کہ ہم کو یہاں پر لائے جاتا ہے اور اس طرح سے کر باندھا جاتا ہے وہ اتمیلان سے بنا ہو ہے سیم اس طرح کی کہانی سٹوری آپ لوگوں نے ساتھ میں سنی ہوگی کہ مہا بعد اس کو پتلی رسی سے باندھ کر رکھتا ہے کیوں کہ رکھتا ہے کیونکہ بچپن سے اس کو اس طرح سے میں کچھ بھی نہیں دم ہے ایک جھٹکہ دو نا اکھڑا جائے گا وہ دیکھ یہ برین کی کنڈیشننگ سے کنڈیشنگ اسی طرح سے ہم لوگ ریزولیشن لیں گے ریزولیشن پر شروع میں ٹوٹنے کا ہی رہے گا لیکن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کرتے 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 دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہ ہم لوگ کا in built character میں habit میں بن جائے گا اور پھر جیت کی ہم لوگ کو ایک عادت پڑ جائے گی اور پھر ہم لوگ اپنے target کو آسانی سے achieve کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو چیز ہے کہ ہم لوگ کو ایک resolution لینا ہے اور ایک resolution لینا ہے اور اس resolution پر ہر وقت اس کا imagination میں کرتے رہنا ہے till the target is not achieved finally again wishing all a very very happy new year اس نو ورش میں آپ لوگوں کی ساری منوں کا منہ آئیں جس طرح کا ڈیزائر آپ کے دل میں ہے سارا کا سارا پورا ہو یہ نو ورش پورے وشو کے لیے مانگل میں سابیت ہو مانگل میں ہو سمپورن وشو میں شانتی بنی رہے مانف تھا ہر جگہ پر پھلیت ہو اسی آشا کے ساتھ آپ لوگوں once again wishing all very very happy new year thanks for being with me stay motivated and have a nice new year thanks for being with me